اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آفرینا ہے اور میں کنسلڈینٹ پیڈیٹریشن ہوں میں اس فیلڈ سے تقریباً آٹھ سال سے منسلک ہوں اور میں کراچی میں نورٹ نازم آباد اور فیڈرل بھی ایریا میں وقتلیف ہاسپیٹلز میں پریکٹس کرتی ہوں اس کے علاوہ میں اولا ڈاک پر ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے بھی اویلیبن ہوں جس پر میرا سپیشل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے جو آپ اولا ڈاک کے تھوڈ آویل کر سکتے ہیں آج اس ٹاک پیک پر میں بات کرنے جاری ہوں وہ ہر پیرنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر بچہ اس مائل سٹون سے ضروری گزرتا ہے اور وہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر اور وہ ہے کہ ٹھوس غیزہ بچے میں کب شروع کی جائے اور کس طریقے سے شروع کی جائے اور وہ کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بچے کو دی جا سکتی ہیں جب اس کو ٹھوس غیزہ شروع کی جائے اس کے علاوہ میں وہ علامات بھی بتاتی جاؤں گی آج کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا بچہ ریڈی ہے اب ٹھوس غیزہ کے لیے جس کو ہم ویننگ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ٹھوس غیزہ کب شروع کرانی چاہئے ٹھوس غیزہ ہم کہتے ہیں کہ چھ ماہ پر آپ بچے کو ٹھوس غیزہ شروع کرائیں بہت سارے پیرنٹس ہی کہتے ہیں کہ ہم بچے کو اس سے پہلے کیوں نہیں ٹھوس غیزہ شروع کرا سکتے تو بچے کے لیے جو ماہ کا دودھ ہوتا ہے وہ چھ ماہ تک کافی ہوتا ہے اس میں جو نشنما ہوتی ہے جو غیزائیت ہوتی ہے وہ پوری طور پر بچے کے لیے چھ ماہ تک ایک مکمل غیزہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جب ماہ کا دودھ لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیفرنٹ انفیکشن سے بھی پریونٹ کرتی ہے اس میں مینو گلوبنز ہوتے ہیں ایسے پروٹینز ہوتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ایک فوڈ ہوتا ہے بچے کے لیے اپ ٹو سیکس منس اس کے بعد جب آپ چھ ماہ سے بچے کو کوئی ٹھوس غیزہ شروع کریں گے تو اس وقت بچہ بہتر طریقے سے جو ٹھوس غیزہ ہے اسے کھا سکتا ہے اسے چبا سکتا ہے اسے اپنے موں میں جو ہے موف کر سکتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک بہتر ایکسپیرینس ہوتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اب وہ علامات کیا ہیں جیسے پیرنٹس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اب بچہ جو ہے اب وہ چھے ماہ کا ہونے والا ہے تو کیا وہ ریڈی ہے کہ اسے سالٹ فورڈ یا ویننگ اسٹارٹ کی جائے یا تھوز خیزہ شروع کی جائے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بچہ جب بغیر سہاری کے بیٹھ سکے اور جب تھوڑی دیر تک بیٹھا رہ سکے اور اپنی گردن ٹھہرا سکے پہلی علامت تو یہ ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو موں کو اور آنکھوں کی جو کو کوڈینیٹ کرے ان کی موونٹس کو کوڈینیٹ کر سکے اچھے سے تھرڈ یہ کہ جو آپ کھاناوں سے دے رہے ہیں وہ اس کو نگل سکے بجائے اس کے کہ وہ اسے باہر پھیتے ہیں اچھا وہ کونسی علامات ہیں جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جب بچے میں یہ علامات ہو رہی ہیں تو بچہ ابھی ریڈی ہے کھانے کے لیے جبکہ بچہ ریڈی نہیں ہوتا کھانے کے لیے اگر بچہ رات میں اٹھ رہا ہے اسے بھوک لگی ہے اسے مزید دوچ چاہیے یا بچہ اپنے ہاتھ چاہ با رہا ہے یا بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا اور وہ زیادہ کھانا مانگ رہا ہے تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی چار پانچ ماں کا ہے لیکن شاید وہ ریڈی ہو گیا ہے جو ہے ٹھوس گیزہ شروع کرنے کے لیے لیکن یہ علامات اس کو شوہ نہیں کرتی بلکہ یہ کہ بچہ اپنے سٹنگ کے مائل سٹون اچیف کر لیا ہے اس نے اس کی کوڈینیٹیڈ موومنٹس ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ اب ریڈی ہے کہ ہم اسے ٹھوس گیزہ شروع کروائیں اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کب شروع کرنی ہے اب اس بات پہ آتے ہیں کہ وہ کی کس طریقے سے ہمیں ٹھوس گیزہ شروع کرنی ہے بچے میں پہلے تو یہ کہ آپ نے جب آپ بچے کو ماں کا دودھ دینے لگیں یا فارملا ملک جو بھی آپ دیتے ہیں اس سے پہلے بچے کو بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں آپ نے جو بھی ٹھوس گیزہ شروع کر آ رہے ہیں وہ سٹارٹ کرنی ہے اچھا آپ ابھی سٹارٹ میں اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ بچہ کتنا کھا رہا ہے بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ بچے کو ہم مختلف جو ٹیکسٹرز ہیں جو ٹیسٹ ہیں وہ انٹرڈیوز کر آ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ٹیبل اپ ہو رہا ہے تو اگر وہ تھوڑا سا بھی لے رہا ہے تو اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک سال تک جو میجر بچے کو خضائیت اور انرڈی ملے گی وہ ماں کے دودھ سے ہی ملے گی یہ ہم آہستہ آہستہ بچے کو دیفرنٹ ٹیسٹ اور ٹیکسٹرز سے اس کو عادی کر آ رہے ہیں اس کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں اب وہ کونسی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ہم تھوز غزہ شروع کر آتے ہیں بچے کو سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ تھوز غزہ شروع کر آئے تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ دیں جس میں کوئی آرٹیفیشل سلیور ہو یا نمک ہو یا چینی ہو نمک اور چینی ایک سال سے پہلے آپ کوشش کریں بچے کو شروع نہ کرائیں کو چینی دیں گے تو اس کے دانت خراب ہو سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ نمک دیں گے تو اس سے بچوں کے گردوں پہ اثر ہو سکتا ہے سیکنڈی یہ کہ بہت سارے پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ٹی وی موبائل یا لیپ ٹاپ پہ کوئی ویڈیو وغیرہ لگا کے دے سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بچے کو کھانا کھلا رہے ہوں اس وقت بچے کے سامنے کوئی بھی ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ جب بچے کے سامنے ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو وہ اس میں اتنا بزی ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں موبائل میں کہ وہ اپنی باڈی کو نہیں سن پاتا جو باڈی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی اس سے اور بھوک لگی ہے یا اس کا پیٹ فل ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی بچے کو کھانا کھلا رہے ہوں تو کوئی بھی ڈسٹریکشن سامنے نہ رکھیں ٹھوز گزہ جب ہم شروع کراتے ہیں تو یہ بچے کے لیے نیون مائلسٹون ہوتا ہے اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ جو ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بچے کو آپ ٹھوز گزہ شروع کرائیں تو اسے ٹائم دیں اس چیز کے لیے اس کو کھانے کے لیے ٹائم دیں کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز انٹرڈیوز کرائیں کیونکہ اگر بچہ کسی چیز سے الرجک ہے تو وہ چیز ایڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی سیکنڈلی یہ کہ بچے کو کھانے کے ساتھ چھوڑ دیں بچے کو ٹچ کرنے دیں کھانا بچے کو کھانے کے ساتھ کھیلنے دیں کیونکہ بچے کو جو ہے وہ فیل کرنے دیں کھانا کیونکہ بچہ جب وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کھانا کھاتا ہے کھیلتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھانا کھا سکتا ہے وہ اس سے زیادہ یوسٹو ہوتا ہے کوشش کریں کہ جب بچے کو کھانا کھلا رہے ہو تو اس وقت فیملی میل ٹائم میں سب ساتھ بٹھیں کیونکہ بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو کوپی کرتا ہے تو جب وہ دیکھے گا اس کے پیرنٹس کیسے کھا رہے ہیں تو وہ بھی انہی سے سیکھے گا اگر بچہ شو کر رہا ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے وہ اور مزید نہیں کھانا چاہتا تو زبردستی ہرگز نہ کریں اور اس وقت روک جائیں اگر بچہ مٹھیاں بند کر رہا ہے یا آپ بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف مو مور رہا ہے تو ایسے میں زور زبردستی نہ کریں ورنہ بچہ کھانے سے اور دور بھاگتا ہے اگر بچہ آپ اس کو کھلا رہے ہیں اور وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کھانے میں تو رک جائیے کوئی تھوڑی دیر بعد دوبارہ کوشش کریے جب اگلی دفعہ آپ اس کو فیٹ کرانے لگیں تو دوبارہ کوشش کریے کہ وہ کھانا کھائے بچہ اب بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا بچہ کھانے نہیں کھاتے میں اس کو یہ کھلا دی ہوں وہ کھلا دی ہوں لیکن وہ نہیں کھاتے ہیں تو یہ بات رسرچ سے بھی ظاہر ہوئی ہے کہ ایک بچے کو جب ہم کوئی نئی چیز انٹرڈیوز کر آتے ہیں اس کے کھانے میں تو اسے آٹھ سے دس دفعہ لگتے ہیں اس نئی چیز کو ایکسپٹ کرنے میں اس نئی چیز کو کھانے میں یہ کچھ ٹپس تھیں جو آپ نے اور کچھ باتیں تھیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ بچے کی ٹھوز غزہ شروع کر آئیں گے اب آتے ہیں کہ ٹھوز غزہ میں ہم بچے کو کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں جب ہم اس کی غزہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ تو ہم اسے ماں کا دودھ ہی دیں گے ایک سال تک میجر جو ہے بچہ جو غزہ لیتا ہے ماں کے دودھ سے ہی لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ پیوریٹ کے وے یا میش کے وے فروٹس دے سکتے ہیں ان فروٹس میں آپ بنانا دے سکتے ہیں ایپل دے سکتے ہیں پیچ دے سکتے ہیں یا اچھے سے پکی وی یا ابلی وی سبزیاں دے سکتے ہیں جس میں گاجر آگئی پوٹیٹو ہو گیا یا مٹر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میشڈ چکن دے سکتے ہیں آپ اسے سیریلز یا بریڈ سٹارٹ کرا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ایک وقت میں ایک ہی چیز سٹارٹ کریں اور بہتکل کم کونٹیٹی میں سٹارٹ کریں جو کہ آہستہ آہستہ آپ وقت کے ساتھ پھر بڑھاتے جائیں گے یہ تھی ویڈیو ریگارڈنگ وییننگ اور ٹھوس غزہ جب ہم سٹارٹ کر آتے ہیں بچھے کے بارے میں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی queries ہوں یا آپ کوئی question آپ کے mind میں ہو جب آپ بچھے کی ویڈنگ سٹارٹ کرنا چاہے یا کسی اور حوالے سے آپ consult کرنا چاہے تو آپ polidoc کی دھوم مجھ سے consult کر سکتے ہیں شکریہ